السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے بھئی یہ کیا کر رہا ہے کمرے کے باہر کھڑا ہو کے کیا سیکیورٹی کر رہا ہے ہاں بھئی میں سیکیورٹی گارڈ بنا ہوں کیونکہ میرا دوست آیا ہے دوبائی سے جو کہ بہت ہی امیر آدمی ہے تو یار اس کی خدمت کرنا تو بنتا ہے تو میں اس لیے باہر کھڑا ہو کے اس کی خدمتیں کر رہا ہوں زلیل کے بچے کی جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے مجھے آواز دیتا ہے تو یار میں نوکروں کی طرح کام کر رہا ہوں ابھی جا کے اس کو اٹھانا ہے صبح کا ٹائم ہے ناشتے کے لیے اٹھاتا ہوں اس کو زلیل کا بچہ ابھی تک اٹھا نہیں یار آٹھ بجی ہے ملک صاحب اٹھ سے آئیں ہم تو اٹھے ہوئے کب سے بھائی تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے میمانوں کی بندہ ناشتے کا ہی پوچھ لیتے جی وہی پوچھنے آیا ہوں ناشتہ آپ گھر جا کے کریں گے یا کر کے آئے ہیں یہ کونسا طریق ہے بھائی ناشتہ پوچھنے کا دیکھو بھائی یہ ایسے پوچھتے ہیں میں مان نوازی یہ ہے ان کی ہاں آپ کا ہی دوست ہے آپ کی طرح ہوگا کیا کیا کہہ رہی ہیں بھابی میں تو پوچھ رہا تھا ناشتہ کریں گے یا نہیں کیا ہوگیا ہاں کریں گے نا کیا مطلب ہے ہم کسی ہوتیال میں تو نہیں جا رہے آپ کے گھر میں رکے ہیں تو ناشتہ تو کریں گے نا بھائی جی اگر کڑیں گے تو نیچے آ کے بنا لیں نا یہ آپ نکلے بنا رہے ہیں میری نہیں تو میں نکلے نہیں بنا رہے دیکھیں مزاک کر رہا تھا شباز آپ نے دوست کو سمجھا ہے میں نے سینڈل اتار کے ماری ان کو او چپ کر جا میری تھتھی بیوی کی نکلے نہیں چڑھانی تو نے ہاں دیر یا شباز ہاں دیر یو کال می تھتھی میرا مطلب میری توتلی بیوی کی نکلے نہیں چڑھانی تمہیں توتلے نہیں ہوں میں موہ توڑ دوں گی تمہارا آپ نے دوست کو دیکھیں کتنی بتتمیز ہے کیا بتتمیزی کر دی بھابی میں نے مجھے تھتھی کہہ رہے آپ نہیں میں نے کہا آپ توتلی ہیں زبان میں کوئی مسئلہ بخار آگیا ہوگا اچھا چائیں چلیں ناشتہ لے کے آئے اچھا میں ناشتہ لاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اچھا یار بھیج دینا بھابی آپ کام کر لیں ساتھ تھوڑا ناشتہ بنا دے کیا ملازمہ نہیں ہوں آپ کی اوکے اچھا میری وائف کی ہلپ ہو جائے گی تھوڑی دیکھیں دیکھ رہے ہیں شباز کتنا جورو کا غلام ہے آپ کا دوست جی جی دیکھ رہا ہوں ہاں بیوی کا میسیج لے کے ادھر میرے پاس آگئے جورو کے غلام جاؤ نیچے ناشتہ بنوا اپنی بیوی سے او بھائی تو رہنے دے زلیل کے بچے تمہاری تو اپنی وائف بات نہیں مانتی پھیجو نا ان کو اگر تمہاری بات مانتی ہیں تو ناشتہ بنوائیں نا میری وائف کے ساتھ او بھائی میں جورو کا غلام نہیں ہوں ٹھیک ہے نا یہ میری غلام ہے نوکر ہے میری میں اس کا باشا ہوں مالک تانگی توڑ میں تمہاری او توڑو تانگی میری حمد ہے چلو بیٹا تم میں تمہیں ہنٹر سے مارتی ہوں گھر پہنچا کے اچھا نا نا مارو نا یار پلیز او بھائی تمہاری کتے سے بھی کم عزت ہے زلیل کے بچے لاتا ہوں میں ناشتہ ہاں بھائی چلتی لائیں چلتی لائیں وہ ایکسنٹ سناتی ہے میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں بعد میں خیر میں کیا ٹھیک کروں گا میری تو اپنی بیوی میرے اوپر خوش سے دکھاتی ہے میں ابھی اس پر روب جمعاتا ہوں امینڈا او امینڈا کیا موت پڑ گئی ہے اچھا نا امینڈا وہ ناشتہ بنا دیتی ہاں تو وہ آپ کی بھاوی بیگم نہیں آئی کیا ناشتہ بنوانے وہ نہیں آرہی نا یار میمان ہے وہ میمان ہے وہ پاؤں میں میتی لے کیوئے انکے بس سب سب مسلوم میمان نظر آتے ہیں آپ کو میری نظر آتی بس چھوٹی چویا جلدی ناشتہ بنا چھوٹ کر جائیں موٹے بندر چٹا چوہ اچھا جلدی ناشتہ بنا اتنی چھوٹی سی تم ہو کسام سے تھپڑ ماروں گا ہاں عمر میں تم بہت ہی چھوٹی ہوں میں تم سے ہے نا تھپڑ ماروں گا فوت ہو جاؤ گی تم تھپڑ ماروں گی تم ہاتھ تو لگا ہم بیلن اٹھا کے تمہارے سر میں ماروں گی جلدی ناشتہ بناو شاوش ہاں بناتی نہیں ہوں ناشتہ نہیں بنا رہی پلیز کر کے بولو پھر بناوں گی اچھا پلیز ناشتہ بناو نا ہاں جاؤ چلو یہی ہو کہاتے تمہاری اچھا جمی کدھر ہے جمی مجھے کیا بتا اپنا بچے ڈھونڈ لو کدھر ہی ہوگا تھپڑ مار کے ڈھونڈتا ہوں میں اس کو ہاتھ لگاؤ میں ہاتھ توڑوں گی تمہارے اچھا پھر سچ سچ بتاؤ کدھر ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا ہوگا اور کدھر ہوگا پڑھ رہا ہوگا سویا مراوہ ہوگا دیکھتا ہوں میں اس کو بھی زلیل کے بچے کو سکول کا ٹائم ہوتا ہے نا پھر اس کو ٹھیک کرتا ہوں میں چالو ابھی ریسٹ کرتا ہوں میں تھوڑا بیٹھتا ہوں یہاں پہ ناشتہ جلدی بناو شاوش ہاں بنا رہی ہو زیادہ فری نہ ہو چپ چھوٹی چوہیا چلو بھئی اپنا مسن سوڑ کرتے ہیں انکل لوگ تو گئے ہیں نیچے ناستہ کرنے ابھی اندر جاتا ہوں پیسے کہاں پہ سپائے میں انکل یہ تو آنٹی کا بیگ پڑھا ہے اس میں دیکھتا ہوں کتنے پیسے ہیں چالو بھئی سوڑ پیا سرے سوڑ پیا ہے یار اس کے اندر تو آنٹی نے کہیں یہاں پہ تو نہیں رکھے پڑھا نہیں یار یہ تو ماما کی پروفیوم پڑھے میں چاہبے تو کچھ بھی نہیں ہے جار کان چھپائے ہیں لگتا ہے ٹیبل کے نیچے چھپائے ہیں پیسے جو تو اتنے دھتے دھتے پیسے ہیں ان کے پاس ساپڑوں میں چھپا کر رکھیں ابھی نکالتا ہوں نا چالو بھئی جے ہوگے پانچ سوڑ پر چلو بھی پانچ سوڑ نکال لیا منہ اور بھی ہڑ بھی دیکھتا ہوں نا کہاں کا پیسے چھپائے میں تھولے سے میں نے اٹھائے ہیں فیلتا کے زائدہ ان کو سک نہ ہونا بس یار بچوں یار آپ کو تو بتایا نا میڑا میں نے ایک دن سائی پیسے چھپائے تھے پاپا کے بھی چلو یار واہ بیٹا تھوڑے اور چھپا لیتے ہیں پاپا کی تھوڑے اور چھپا لیتے ہیں زلیل کے بچے شرم تو نہیں آتی تمہیں شکر ہے میں وشیروم کرنے اوپر آ گیا تھا انکل تو نیچے بھی چلے جاتے نا نیچے اتنا بسڑوں میں ایک شکر ہے یہ تو میں اوپر آیا ہوں نا بچے تجھے تو میں نے پکڑ لیا نا چور انکل میرے ساتھ بنماسی نکڑے میں پاگل ہوں میں کو تو کی ترے چک بھی لگاتا ہوں میں تیرے چک نکالتا ہوں ٹھیک ہے نا تیرے باپ کو بتاتا ہوں سارے تیرے چک نکالے گا انکل ڈکا دوں گا تیری مار کے چلا جوں گا آپ کو میرا پتن یہ بنماسوں میں ہے تیری میں بودماشیوں نکلواتا ہوں نیچے آشابہ آج ہے نا آپ بھی آج ہے دیکھنے نیچے کیا ہوتا ہے جو بڑا مجھے ڈھڑا رہا ہے چار ابھی تو پاپا سے صحیح بھیجتی ہوئے گی نا میڑی چار میں بتاتا ہوں نا سارے پہ میں نے نکال ہے پاپا کو کہتا ہوں نا پاپا دوڑے پیسے آپ لے لیں نا پاپا بلیس مجھے چور دیں پاپا کیا تکلیف ہے پاپا جے لیں سارے پہ لے لیں سارے پہ جے لیں سارے پہ ہاں کاؤں سے لائے سار پہ پاپا جے میں نے اپنی میند سے کمائے شاہ باش مجھے پتا تھا ایک نا ایک دن دو پیسے ضرور کمائے گا جی پاپا سار پہ میں نے اپنی میند سے کمائے شاہ باش دلیل کے بچے شاہ باش آنٹی آنٹی اسلام علیکم والیکم اسلام بیتا ہاں آنٹی آپ کتنی پیاری ہیں تینکیو تینکیو سو مچ اندہ ہو گئے گی تو جمی اندہ ہو گئے ماما اندہ تو نہیں ہویا پیاری تو ہیں اتنی بتمیز کہیں گا فضول آدمی کیا ہو گیا آپ کیوں چیلس ہو رہی ہیں میندہ بھابی مجھ سے میری جوتی جیلس ہوتی ہے تم سے یہ جو تم مولتا سیدھا کر کے بولتی ہونا مجھے بلکل پسند نہیں ہو تم ماما آنٹی سے نراز نہیں ہو اتنی پیاری تو آنٹی ہے ہاں بیٹا تمہیں تو بہت ہی پیاری لگی ہے خیر تو ہے سالی ماما سالی چلے یار بھاگ جاتا ہوں باڑ چھو جاتا ہوں ابھی ویسے بھی انکل نیچے آئے گا تو بتائے گا ابو کو پھر پاپا مجھے مانیں گے یار قسم سے صحیح ٹینشن ہوگی ہے کہاں بھاگ گیا پتا نہیں ہے موٹا اس کو تو میں ڈھونڈ کے چھوڑوں گا دھانے کو میری بیوی کی محنت کی کمائی میں سے سو روپے نکالیں اس نے میں بتاتا ہوں ابھی اس کے باپ کو اس کے باپ کو بھی ٹھیک کرتا ہوں اس نے بھی تماشا بنایا ہے صحیح زلیل کروایا ہے ہمیں اوہ بات سن میری کیا بھائی تمیز سے بولو ٹھیک ہے نا آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہو اب مجھے پتا چل گیا آپ کے پیسے شیح سے نہیں ہے سارے پیسے آپ کی بیوی کے ہیں جو بھی ہے میری بیوی کے پیسے ہیں تو اس کا مطلب تو اپنے بیٹے سے چوریاں کروائے گا کیا بکواس کر رہا ہے میرے بیٹے سے کیا چوری کی ہے میرے بیٹے نے اس نے ابھی ابھی دو سو روپے پورے نکالے ہیں میرے بٹوے میں سے میری بیوی کے بٹوے میں سے ہاں ابھی ابھی نکال کے گئے جھوٹ نہیں بولا اچھا تو وہ سو روپے جو اس نے مجھے دیئے ہیں وہ تیرے پیسوں میں سے ہی نکال کے دیئے ہیں ہاں تو اور کیا اس کی کوئی فیکٹری ہیں اور سو روپے تو آج کل بچے 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 کی پاس ہوتے ہیں تیرے پاس ہیں دے نہیں میرے پاس تو نہیں ہے نا بچوں کے پاس ہوتے ہیں نا زلیل کے بچے شابش پیسے واپس کر نہیں تو میں پولیس میں کیس کروں گا سو روپے کا ٹھیک ہے نا تجھے پتہ نہیں ہے میں کیا سب غیرت آدمی ہوں ہاں وہ تو دیکھ کے لگتا ہے بے شرم آدمی شکل تیری اتنی نحوست والی ہے چھپ کر جا فکا سنگر ٹھیک ہے نا میں ابھی اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہوں یہاں سے ہاں ہاں جاؤ ہمیں بیوی کو شوق نہیں ہے تمہیں رکھنے کا آ جاؤ چلو ڈارلنگ چلیں ادھر کوئی ہماری عزت نہیں ہے ہاں ہاں میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کسی ہوتیل میں رکھتے آپ کو شوق تھا اپنے دوست کے ہاں رکھ کے پیسے بچانے کا ہاں ہاں پیسے تو بچ گئے نا سو روپے لیکن پھر بھی چوری ہو گیا ایک چور نے چھپا لی ہے اچھا کوئی بات نہیں آپ تو ایسے رو رہے ہیں جیسے بڑی میند سے آپ نے کمایا ہو ہر ڈھرام انسان آجا آجا تم نے تو میند سے کمایا تھے نا چلو بھئی آجا چلیں کوئی عزت نہیں ہے ہاں پہ ہماری یہ کھڑا چور یہ کھڑا یہ کھڑا چور یہ کھڑا چلو جو ڈارلنگ آجا چور ہیں چور چکے ہاں ہاں چلو چلتے ہیں لٹے رہے لوگ ہیں ڈرائیور بھی نہیں ہے ڈرائیور کو بھی میں نے بھیج دیا اس مایکل پہ اندھا اعتبار کر لیا ہم نے آجا لٹے رہی تو بھی بیٹھ تمہیں سے بات کرو مو توڑ دو گی بین تمہارا اچھا نا تو تو نراز ہی ہو جاتی ہے یہ تو تو کیا ہوتے آپ تو نراز ہی ہو جاتی ہے مالکن ہاں ایسا مولا کرو پھر تجھ سے گاڑی سے نکال دے نا میں نے تمہیں ایڈیٹ اچھا نا ایک تو اتنی لمبی گاڑی ہے اچھا بس لے لے تو آپ بس لے لو تم جیسے چپراسی رکھنے سے اچھا ہے نا میں کسی اور کو ہائر کر لوں اچھا نا شور ہوں میں تمہارا چپراسی نہیں ہوں ایک ہی بات ہے خواست نہیں کرو ٹھیک ہے نا اب خود دیکھو مجھ سے خوبصورت نوجوان لڑکی کا شور تم جیسے بڑھا بدصورت آدمی اوہ آہ آہ اس سے ایکسپریشن دینے بھی بھول جاتے مجھے یاک ٹریک ٹریک نہیں کیا کر اوور آئے تمہاری جو عزت کی ہے نا مایکل لوگوں نے قسم سے نکلے چوائی آئے بھی اچھی عزت کی ہے تمہیں گھر سے باہر نکالے جنڈے مار مار کے میں خود نکلاؤں ٹھیک ہے نا میں تمہاری طرح بھغیرت نہیں ہوں ہم ذرا جا کے تیلی تو لگاؤں نا بس پتہ چل گیا کتنا اچھا دوست آپ کا ہاں ہاں پتہ چل گیا اب دماغ نہیں خراب کرو یہاں پہ دل نہیں جلا ہو میرا آپ کا تو دماغ پہلے ہی خراب ہے کتنا سوچ رہے تھے کہ میرا دوست مجھے توفے دیکھے جائے گا پیسے دیکھے جائے گا لانت پھیر کی گیا آپ کے موہ پہ وہ ہاں میں جیسا سوچ رہا تھا ایسا نہیں نکلا لیکن کیا دوست تھا نا میرا بس ٹھیک ہے بات ختم بس اب نہیں رہا بات ختم ہاں نہیں رہا بس ٹھیک ہے نہیں چاہیے مجھے ایسے دوست ہاں آپ کو تو نہیں چاہیے نا ایسے دوست مجھے کھانے پکوانے روز چلو یار ابھی تک تو انکل نے بتا بھی دیا ہوگا پاپا اور پاپا صحیح گصے میں ہوئیں گے چلو جب تک پاپا اور ماما کی لڑائی ہوتی ہے گسہ شخصہ ان کا ٹھیک ہوتا ہے میں نکل کے جاتا ہوں بال جار اب تو میں کمائی کرنے لگ گیا انہیں پانچ سوڑ پہ دیکھ انکل کی جیب سے مانا ہے میں نے آج جار اتنا بڑا آرٹس بن گئے اتنی کمائیاں کرتا ہوں ابھی چھپ کے آگے ہوں پاپا میں ریکوٹ لگائیں گے جب پاپا کو پتا چلے گا نا کہ میں نے بندے کے پیسے چوڑ کی ہیں جار پر چوڑ پہ تو ان کو بھی دیا نا ان کو ماننا نہیں چاہیے مجھے چلو یار ابھی چلتا ہوں سوڑ مامو کو کہتے ہیں کچھ بڑیانی بڑیانی کھلائیں یار مامو تھوڑے پیسے بھی مامو کو بھی دیں گے یار مامو کا بھی آکھ بنتا ہے نا آج میں نے پہلی بار زنگی میں کمائی کی ہے ان کا بھی آکھ بنتا ہے نا چالو بھئی وہ جو کوئی تے تے بسڑیں گے نا ام کبھی کاتے کیا اوہ گوئے اڈے کھوٹے اڈے کھوٹے اوہ دیکھو نا میڈے سٹانڈ دیکھیں پھلی کیسے سٹانڈ ایک دن کال میری ٹکڑ ہوئی ہے اوڑا میڈے مو پہ جو لگے نا میڈے مو سوچ گیا تھا میرے ٹینڈ کے بالوں پہ بھی لگی ہے سائز زور زور گی چلو یار وہ جو کوئی تے تے بسڑیں گے نا ام کبھی مامو مامو فرانکلین مامو اسلام علیکم چالو بھائی میں جلدی سے اتر چاہتا ہوں بھائی سے یہ تو ٹریور چاچو کھڑے ہیں فرانکلین مامو نہیں آیا کیا چاہو ہے بیٹا آج کار بہت سٹانڈ کر رہا ہے باپ کو بتاؤں گا میں تیرے چاچو میں نے کون سو سٹانڈ کیا تھا ابھی میں نے دیکھا ہے تو ٹھانگے اٹھا رہا ہے بہت نہیں کیا کیا کر رہا ہے وہ تو میں ایسے اتر رہا تھا نو نیچے ہاں بہت اچھا چاہتا ہے بیٹے مرے گا کسی دن ٹھیک ہے نا چپ کلیں بابا جی یہ آج کل کی نسل دیکھیں سٹانڈ کر رہا ہے لوفر گیریہ کرتے ہو مر جائے گا اس کا باپ کو کیا ہاں بیٹے غرت آدمی ہے یہ کوئی جار میں نے کچھ نہیں کیا ملے مامو کتا ہے آپ لوگ بتائیں اوپر کھڑے بیٹے کلے مامو کوئی کام کرتا ہے ہی نہیں اوپر بس ہٹھرمو کی طرح بیٹھا ہوتے جار ایسے نہیں کہیں ملے مامو ملے پہ آلے فرنگلین مامو 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 کتے لیں مامو مامو کتے لیں مامو کتے چلیں گے مامو وکرینہ میرے مامو اسلام علیکم مامو علیکم اسلام یار دیر کر دی جمی بیٹھا آنے میں وہ ملے سر بھی دھاڑا ہوڑی تھی نا تھوڑے سکول نہیں گیا تو آج سکول وہ پاپا نے چھوٹی کر آئی ہے نا وہ ان کے دو سائے بے تھی چلے گئے وہ چلا بھی کیا یا تو تیرا باپ تو کہے تھا انام دے کے جائے گا ہمیں پیسے اور کچھ بھی نہیں دیا ان کا جو بیگ آپ ڈونڈ کے لائے تھے نا اس میں اتنے پیسے تھے نا میں نے پانچ سے چپائیں بس پانچ سو بیٹا اور کتنے چپاتا بس سنا پیل مجھے انہوں نے دپڑ بھی لگائیں تو بیٹا زندگی میں جانا ہمیشہ بڑی سوچ رکھنی چاہیے اتنی چھوٹی سوچا تیری پانچ سو کا نوٹ چھوڑی کر کے لے آیا جہال دوسرے نوٹ میں نکال رہا تھا نا پیچھے سے آگئے دپڑ مارے نہیں مجھے پکڑا گیا آنا تو پکڑ کے دپڑ مارے میں نے پھر پانچ سپڑ بھی نہیں دیئے تو پھر اب تیرے باپ کو پتا پاپا کو پتا ہے نا وہ آئیں گے پھر وہ لے دپڑ ماریں گے نا پھر آپ مجھے بچانا ٹیک نا آپ کہنا کہ اس کے پاس گلتی سے پیسے آگئے آہ ٹیک ہے چلیں ٹیک نا ابھی ہم جاتے ہیں نا باہر کانے کہا کے آتے ہیں چل آ ٹیک ہے چلیں آئیں ٹریک تو دے گا جار میرے پس پیسے اتنی جائے دنی ہے نا تیلی کمائی ہے جمی تیری زندگی کی تیرے مامو کا حق نہیں ہوگا کیا اس پر ٹیک ہے آپ کا بھی طولہ حق بنتا ہے پچاس در پی تھوڑا نہیں نا بیٹا سارا حق میرا ہے اچھا چلیں ٹیک ہے نا یا اللہ بلائیں چلیں بھارک آ کے آتے ہیں آپ کو نا میں سٹان بھی دکھاؤں گا آہ آجا دکھا سٹانٹ میں آ رہا ہوں جلدی آئیں نا چلیں مامو آپ واپس چلتے ہیں آہ بیٹا بڑا مزہ آیا قسم سے یار برگر تو بڑے مزے کا تھا جی جی مجھے بڑا مزہ آیا قسم سے جو تو مزے کا برگر تھا قسم سے بچوں کی ہاکلال کی کمائی کھانے کا نا مزہ ہی علاق ہے خیر زلیل کے بچے نے بیزتی کروائی دی اینڈ پہ آ کے میں سوچ رہا تھا جمی اور کوئی اچھی حرکت کر لے زلیل کا بچہ چوری کی ہے سو روپے کی چوری کی ہے کرنی ہے تو زیادہ چوری کر زلیل آدمی اور اس کو دیکھو نا شہباز کو سو روپے کے پیچھے بچے کو مارنے لگیا زلیل آدمی اسے بھی میں ٹھیک کرتا ہوں پیسے کماتا ہوں انہوں میں شہباز بڑا ملک صاحب بناوا ہے ٹھیک کرتا ہوں میں بھی اتنے پیسے کماؤں گا نا گاڑی ٹھوک کے جا زلیل کے بچے اور اس جمی کو بھی میں سیٹ کرتا ہوں چور آدمی میری ناک کٹوا دیئے زلیل کا بچہ سو روپے نکال رہا ہے نکال لیں زیادہ پیسے نکال کے لا میرے پاس لا میں یار اس سے ہوشیار آدمی ہوں میں نکالتا ہوں سارا بیگ لوٹ لیتا اور شہباز کو دیکھو نا سو روپے کے پیچھے بچے کو کیا کیا باتیں سنائی ہیں بچے کو چھوڑو یار مجھے سنائی ہیں بچے کو سناتا تو پھر بھی اور بات تھی مجھے نہیں فرق پڑتا لیکن آکے کہہ رہا ہے جی تم چھوڑو تمہارا باپ بھی چھوڑ ہے تمہارا خاندان بھی چھوڑ ہے تمہاری بیوی بھی چھوڑ ہے ایسے کہہ رہا تھا میرا تو دماغ کھوم گیا میں تو قسم سے اسے مار دیتا پھر کیا کروں یار امیر آدمی اس کے ساتھ بوڑی گارڈ تھے اتنے سارے پھر مجھے تھپڑا بپڑا مار دیتے اس لئے میں نے چھوڑ دیا لیکن بعد میں نہیں چھوڑوں گا اس کو سو روپے کے پیچھے ایسے بکواس کر کے چلا گیا مجھے سو روپے تو میں بھیک میں مانگے لیا ہوں صحیح گاڑی کی تباہی کر دی ہے میں نے بھی آج ٹھوک ٹھوک ٹینشن ہو جاتی ہے یار مجھے یہ کھڑا ہے بابا اس کو فری کی تنخواہ دے رہے ہیں ہم لوگ ٹریور کی خاطر زلیل کا بچہ لے کے آ گیا اس کا ہونے والا سسور ہے نا اسی وجہ سے ہاں جی چاچا جی کیا کام کی آج بیتے کام تو بہت کیے تھک گیا ہوں ہاں کام کیا کیے گاڑیاں تو اینی شو روم میں کام کیا کر رہے تھے بیتے شو روم کی ساری جھارو دلوائے ہیں میں نے ٹریور بیتے سے اچھا ٹریور بیتے سے دلوائے ہیں تو آپ نے کیا کیے بیتے میں نے چائے پیئے اتنی مشکل سے بابا جی میں آپ کا لحاظ کرتا ہوں تمیز سے را کریں بیتے کام اتنا کیے ہم نے ہاں بھائی زلیل کے بچے اسے کام کروایا کر کوئی کام کروایا ہے نا بی جھارو دلوائے ہیں پورے شو روم میں اس سے وہ تو کہہ رہا ہے تو نہیں کیا جھارو سے صفائی شوائی تو نہیں کیا جھوٹ بولتا ہے بیچارہ کہتا ہے میری عزت رکھ لے گا ہاں عزت رکھ لے گا اچھا وہ فرینکلین کے در ہے ابشی وہ تو بیک پیک کر کے ہاں سے بھاگ گئے ہیں دونوں کہاں بھاگ گئے ہیں وہ جمی بھی ساتھ تھا اس کے ہاں جمی بھی ساتھ تھا وہ تو کہہتے ہیں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں مائکل نے ہمیں مارا ہے اچھا مارا ہے میں اسے ٹھیک کرتا ہوں میں نے تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگایا زلیل کے بچے کو چلو وہ خود آ جائیں گے ہم اپنا کام کرتے ہیں بھائی کوئی لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے بے شک نہ ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں بیٹی میں نے بھی کیت گئے جاؤ تیرا کیا کام ہے چاچا جی تم اپنے آپ سے کہاں ہر باتوں میں پنگے نہ کیا کرو ٹھیک ہے نا لی 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 یہ کیا کال کس کی آ رہی ہے ہاں ہیلو پاپا ہم آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں ہاں ہاں چھوڑ کے بھاگ گئے ہو نا بہت اچھا کی ہے زلیل کے بچوں میں تمہیں خود نکال دیتا گھر سے پاپا اب ہم کبھی نہیں آئیں گے ہم کو دھونے کی کوسس نہ کرنا ہم آپ کو کبھی نہیں ملیں گے ہاں ہاں میں ڈھونڈ بھی نہیں رہا زلیل کے بچے مجھے کوئی شوک نہیں ہے تمہیں زلیل آدمی کو ڈھونڈنے کا جا دفع ہو جب آپ کے ساتھ بے اوفائی کر کے جارہا پاپا میں نے کیا بے وفائی کیا آپ نے تو میری جو بیستی کروائی ہے آج میں نے کیا بیستی کروائی ہے چوریاں تم کرتا ہے اور میں بیستی کرواتا ہوں پاپا جو آپ نے اچھا رہی کی ہے نا میری بیسکار کے لوگوں کے سامنے ہاں تو کیا کرتا میں تجھے تعریفیں کرتا تیری کٹ کھا کے چلا گیا اس کے سامنے تُو نے بات ہی نہیں کی ہے بڑا شہباز صاحب کے سامنے پاپا وہ امید آدمی تھا میں نے اس لیے اس سے پنگا نہیں لیا اور جو بات ہے نا آپ میری روز بیسکارتے ہیں اور روز میرے سے برداشت نہیں ہوتا برداشت نہیں ہوتا میں تجھے ٹھیک کرتا ہوں ایک دن تُو واپس آنا اب تُو واپس کبھی نہیں میں تجھے بتا رہا ہوں واپس آیا نا تیرے میں نے دانت توڑ دینے پاپا جو آپ لوز کا مارنے کا کام ہے نا آپ کا بس ٹھیک ہے اب میں نہیں آنگا کبھی بھی اور جے دیکھیں مامو سے بھی بات کریں مامو بھی آپ کام نہیں کریں گے آپ ان کو تنکھا نہیں دیتے ڈوز ڈوز اس کو بکاڑی بنائے ہوئے ان کو میرا مطلب ہاں عزت بھی بھول گیا ہے تو مامو کی عزت کرتا ہے گوئی بیٹا پیسے تو ختم ہوگئے پاپا ہم واپس کا صبح آ رہے inten صبح سبح آ رہے ہیں نہیں آؤ کوئی ضرورت نہیں دیلیل کے بچو ٹکے ٹکے کے لوچ نہیں ہے درباتیں سناتے ہو تم لوگ مجھے دلیل کے بچو واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے چھتم ہوگئے tent הרہ سے کہ وہ پیسے نہیں ہم coسہ پیسے نہ وقت ہے کہ پیسے آپ کو بتا بھی واپس ملا کو دیگی پیسے پاپا ہمو پلیس آ رہے نا سوڑی گھسے گھسے میں باہر لکھ جاتی ہے ہاں گھسے گھسے میں نکل جاتی ہے نا تو تم لوگ بھی نکل جاؤ اب واپس نہیں آنا تم لوگ پاپا ابھی ابھی آم آنے ہیں نا پاپا مجھے بات کراؤ ہیلو ہاں مائیکل کیسا ہے ہاں ہبشی صاحب کیا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں تو سنا یار وہ شورنگ سے میں لیف پہ گیا تھا وہ شاٹ لیف ہوتی ہے نا اس پہ گیا ہوا تھا میں ہاں جی پاپا ہم لیوٹڑی پہ گئے تھے ہاں ہاں بہت احسان کیا تھا میرے پہ اب واپس نہیں آنا میں بتا رہا ہوں ہم آرے بس تھوڑی در میں پہنچ جائیں گے فکر نہ کر ہاں جی پاپا ابھی آئیں گے آپ کے لیے کیا لائیں کھانے میں کھانے میں نا زلیل کے بچے تم نہیں آنا میں بتا رہا ہوں میں تمہیں کھا جاؤں گا گچہ کھا جاؤں گا زلیل کے بچوں نہیں نہیں غصہ نہ کر یار پہنچ جائیں گے اب وہ چھوٹی چویا بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی ہوگی کیسا دوست ہے اس کا زلیل کے بچے اسے بھی میں ٹھیک کرتا ہوں چلو گاڑیاں بھی مہموانی اب باقی سیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں جب تک یہ زلیل کے بچے آتے ہیں ان کو میں سیٹ کروں میری گاڑی کی بھی تھوڑا سیٹنگ وغیرہ کرنی ہے ٹیوننگ وغیرہ کرنی ہے اس کی تھوڑی تو یہ دیکھو بھئی اس کا انجن بھی تھوڑا خراب ہو رہا ہے اس کا ایک برگر آ جائے گا یار جمی چل اچھا مامو ٹھیک چلیں لیکن تھوڑی اور جمع کرنے اتنے پیسوں سے کیا بنے گا کوئی اور بندہ آئے گا دیکھیں آپ سوئی صحیح مانگنے والے لاغنے ہیں پروسیسن زلیل کے بچے تو بیٹھ جا تجھے زیادہ بھیگ دے دیں گے تو ادھر بیٹھ جا میں بولتا ہوں یہ بچہ نابیر ہے بیچارہ اس کی ٹانگیں ٹوٹی یہ ٹانگیں اندر کر کے بیٹھ جا ٹھیک ہے نہیں نہیں میں نہیں بیٹھوں گا میں امیر بندہ لگتا ہوں اس سکل سے جمی دیکھ بیٹا کچھ ثابت کرنا نا تیرے باپ کو کہ ہم بھی پیسے کما سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ادھر بیٹھ جاؤ تو بھیگ مانگتے ہیں خوب سارے پیسے کماتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں آپ کی سکل بھی لگتی ہے ویلڈڑ کے جیسی جیسے بیچارے کو کام نہیں ملے چھوٹے کب سے مجھے دیکھ رہو کیا ہے وہ آنٹی میں میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے ہاں ہاں بیٹھا گو اہیڈ بولو کیا ہے وہ میلے مامو کی طبیت کھڑاب ہے ان کی آنکھیں کھڑاب ہیں ہاں تو بیٹھا میں ڈاکٹر نہیں ہوں کسی ہوسپیٹل میں لے کے جاؤ ان کو جی جی ہوسپیٹل تو لے کے جاتا گھڑ میڑے پیسے ہوتے تو تو بیٹھا تمہارے ماما پاپا کھا ہے باقی سب کتے ہیں آپ کی فیملی والے ساڑھے فوت ہو گئے ہیں کدھے ہیں تمہارے مامو چلو مجھے لے چلو جی جی سامنے چلے نا آج ہو چلو یہ ہے تمہارے مامو جی جی اکی آنڈی شان والے ہو پیسے دے دو پیسے دے دو جی کیا مست ہے بھائی آپ کو دیکھیں نا میری آنکھیں چلی گئیں پتہ نہیں کب سے موتی ہے بچپن سے میری آنکھیں نہیں ہیں تم میں دیکھنا چاہتا ہوں دنیا کی خوبصورت رنگ مجھے پیسے دے دے پلیز میرا علاج کرا دے جی جی ان کی آنکھیں پتہ نہیں صبح سے کہاں چلی گئیں گھومنے پھرنے چلی گئے ہوں گی صبح سے چلی گئیں یہ تو کہہ رہے میں بچپن سے ہندہ ہوں نہیں نہیں باجی یہ تو بچہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کو نہیں پتہ باجی یہ مزاگ کرتا رہتا ہے یہ بھی پاگل ہے اس کا بھی دماغی تو آزن ٹھیک اچھا بھی پیسے دیں نا اور جائیں نا پیڑا آنٹی ہاں چلو میں تھوڑا ہمدردی کر دی تھی تم لوگوں سے پر کوئی نی پیسے دیتے تھوں یعنی دس روپے ٹھیک ہے اور اپنا اس سے نا آپ نے چرس کے ٹھیکے نہیں لگانے اور آپ نے اس سے اچھے کام کرنے کھانا شانا کھانا ہے جی جی آنٹی اتنی انکوائیڈی کارڈی تھی اور صرف دس روپے دے کے جا رہی ہیں اس سے ہم بلڈنگیں نہ بنا لیں ہاں بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے اس سے بھی اس شہر میں بلڈنگز بہت کام ہو گیا ٹھیک ہے بلڈنگیں نہ لیں جائیں آنٹی یہاں سے سابش میرے پاس ہوتل کا کرایہ نہیں ہے کوئی بھیک ہی نہیں دے رہا چلو بھئی مانگ جاتا ہوں بھیک پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوگیا خوف خدا نہیں آج کل بھیک بھی نہیں دیتے یہ دونوں کیا کر رہے ہیں بھئی یہ دو بندے کیا کر رہے ہیں آپ پہ میرے ایریا میں بھیک مانگ رہے ہیں اکیاں دی شان والے ہو ابھی انکیان کی شان نکالتا ہوں تمہاری زلیل کے بچوں کیا کر رہے ہو بچے کو نہ مارو بچے کو نہ مارو میں مار دوں گا تمہیں بچے کو نہ مارو یہاں بے کیا کر رہے ہو چلو اتنے پیسے کمالی ہے تم لوگوں نے شرم نہیں آتی میرے ایریا میں بیٹھ کے میری حقلال کی کمائی کھا رہے ہو جہاں ہم نے آپ کی کمائی نہیں کھائی ٹھیک ہے نا اتنے مسکل سے مانگ گیا یہ کیا تمہاری ساس دے کے کہ یہ اتنے پیسے تمہیں دس دس اڑپے تو لوگ دے کے گیاں میں ہاں تو بیٹھے میرا ایری ہے اس میں میں سارے پیسے جمع کرتا ہوں اوپر میں نے بھی ہوتر کا کرایا دینا ہے تو بیکاری تو بیکاری تیرے سارے لگتے ہیں بیکاری چل پیسے دے مجھے جو کمائی ہیں میرے ایریے سے ہم نہیں دیتے ہم جا رہے ہیں سوا پیسے لے کے دکھاؤ تو یہ جو میرا بھانجا ہاں نا تجھے یہ سیدھا کر کے رکھ دیکھا سمجھا ہی چک ڈالتا ہے یہ ہاں جی ایک نا مار ڈی مامو اس کا پیسے دے دے نا آدھے اچھا اچھا آدھے لے لے آدھے لے لے بیکاری ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو آدھے آدھے کر لیتے ہیں روز ایسے یہاں بھیک مانگا کرو میری مشکل بھی آسان ہوئے گی چلو ادھر دے کے جاؤ میرے کمرے میں ہاں بیٹا جمی کمائی تو بہت ساری ہوگی ہے کام کر اپنے باپ کو فون کر اور بتا ہم بھوکے نہیں مریں گے اگر ہمیں پیسے نہیں دے گا تو جی جی پر چھوڑیں آر چلتے ہیں پھر پاپا ہمیں بہت ماریں گے بعد میں اچھا کیا کھانا ہے بیٹا کتنے پیسے ہوئے پانچ سوڑ روپے ہے تو ہم نے جمع کائل لیے جمع نہیں کیا بیٹا میری محنت کی کمائی ہے صبح صبح بھیق مانگی ہے میں نے آر ارام سے جائیں یہ نا وہ کوئی دیکھ لے جس نے بھیق دی ہوں آچال ارام سے جاتا ہوں ویسے بھی آر کوئی نہیں پیچانے گا مجھے جی جی شکل سے بکاری لاغڈے ہیں بس بس اللہ melhores ہے یار ہم نے شرمنہ نہ کیا کر مین کھانا کیا ہے بیٹا تünے بریانی کھانی ہے بریانی چل میں ہٹل میں لے چلتا ہوں ، ہٹل پر جاتے ہیں بریانی کھاتے ہیں ، پاپا کردے زالا ہمیں کمائی کردی ہوتے ہیں